نحمدہ و نصلي على رسول کریم عمباد فاعوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو اللذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا سم استوائل السمائی فسوواہن سبع سماوات وہوا بکل شیئن علیم اللہ رب العزت نے سود بکرہ عید نمبر انتید اندر فرمایا هو اللذی خلق لکم جنہیں پیدا کیتا تو اڈیواز تھے ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی زمین دے اندر ہے سارے دا سارا سم استواء پھر متوجہ ہویا الیس سمائی اسمان دی طرف فسوواہن سبع سماوات پھر انہیں سئی سئی ٹھیک ٹھیک ساتھ اسمان بنائے وہوا بکل شیئن علیم اور ہر چیز دے انہیں علم رکھنے والا ہے اس عید دا تعلق بھی پشلی عید دے انہیں ہے پشلی عید دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سی کہ تو اسی میرے لئے کفر کس طرح کر دے جئے حالانکہ میں تو انہوں پیدا کرنے والا میں تو انہوں زندگی دینے والا میں تو انہوں موت دینے والا تو اسی میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے یہ تو ہر چیز دا خیال میں کرنے والا ہاں ہر چیز دا مالک میں ہاں پھر میرے لئے کفر کیوں کر دے جئے اور اس عید دے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے احسانات جڑے نے و گنوائے یاد کروائے کہ بندے میں تیرتے بڑے احسان کیتے نے پھر بھی تو میرے لئے کفر کیوں کرنا ہے اللہ فرما دے ہو اللہ ذی خلق لکم ما فی الارض جمیعہ میں اخوی رب ہاں جنہیں تو آڑے واسطے زمین بنائی اور زمین دے اندر جنہ کچھ ہے سارے دا سارا تو آڑے واسطے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین بھی ساڑے واسطے بنائی اور زمین دے اندر جنہ کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ساڑے واسطے بنائی چاہے سمندر دیکھو پہاڑ دیکھو زمین تے مجود ہر چیز جڑی ہے موسم نے فصلہ نے پھال نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نوں انسان واسطے بنایا ہے ایڑا کی کیا جندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بنایا اگر نبی نہ ہندے اے ساری دنیا نہیں بنانے سے ایک چوٹا عقیدہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر جڑی جگہ دے فرمایا ہے ہوتے انسان دا لفظ مجود ہے اے انسان میں تیرے واسطے تیری ضرورت واسطے تیرے فیضے واسطے میں ساری اور ساریاں چیزیں بنائی آنے اے انسان اے دنیا بنائی تیرے واسطے اے زمین بنائی تیرے واسطے زمین دے اندر جنیا نیمتہ مجود نے زمین دے اندر جنیا چیزیں نظر آن دیا نے اے ہر چیز میں تیرے واسطے بنائی ہے ہر چیز نو تیرے تابع کر دیتا ہے اور تیرے کوئی ایک کو مطالبہ ہے کہ تُو میرے تابع ہو جا میری فرما برداری کر ایک بڑا بیل ہے بڑی بھینس ہے تیرے تابع ہے اگر چاہے ان دے اندر زیادہ طاقت ہے جیدو چاہے تیرے زمین تے پٹک سکتی ہے لیکن اللہ تعالی نے اندر دے اندر ایک فرما برداری رکھی ہے کہ تُو اندھی تابع ہو کے رہنا ہے اللہ تعالی نے ہر چیز نو اونٹ نوگر دیکھیا جائے اندھے ناکندر نکیل ڈال دیتی جائے چھوٹا بچہ پکڑ کے چل رہا ہے کی ہے اللہ تعالی نے اندھو تواڑے تابع کر دیتا ہے بڑیاں بڑیاں سواریاں نے بے قابو ہو سکتی آنے لیکن اللہ تعالی نے ہر سواری نو تواڑے تابع کر دیتا ہے اے بندے ہر چیز نو میں تیرے تابع کر دیتا ہے تیرے کل مطالبہ اے یا صرف میرے تابع ہو جا میرے تو علاوہ کسی عورد سامنے جھکنا نہیں میرے تو علاوہ کسی عورد مننی نہیں میرے سامنے جھکنا شروع کر دے میری ہر گل نو مننا شروع کر دے اس ساری قینات میں بنائی تیرے واسطے ہیں اور اگر اللہ فرما دے پھر میں اللہ رب العزت آسمان دی طرح متوجہ ہویا آسمان آنو ستہ آسمان آنو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے کوئی دیکھے تا صحیح میری تخلیق دے اندر کوئی فرق مجود ہے انا بڑا آسمان بنایا ست آسمان بنائے اپنی نظرہ اٹھا کے دیکھو نظرہ اٹھا کے دیکھو بار بار دیکھو کیا تو انہوں کوئی تڑیڑ نظر آندی ہے کوئی سڑاک نظر آندہ ہے سُمَّرَجِعِ الْبَسَرَ قَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ الْيَكَ الْبَسَرُ خَوْسِيَنْ وَهُوَ حَسِيرٌ تُسی بار بار دیکھو اپنی نظرہ اٹھاؤ اٹھا کے آسمانو دیکھو توانیا نظرہ زلیل ہو کے واپس آجان دیا لیکن توانوں میری تخلیق دے اندر نقص نظر نہیں آئے گا کوئی ایسا کاریگر جڑے چھت بنائے ستونہ تو بغیر کھڑی نہیں کر سکتا لیکن اللہ رب العزت نے ست آسمان بنائے بغیر ستونہ تو کھڑا کر کے دکھا دیتا ہے اور اللہ رب العزت بتا رہے نے اے بندے اے آسمان بنائے اے بھی میں تیرے واسطے بنائے نے اے تو بارش دنوں نازل کرنا تیرے واسطے فصلہ تیار کیتیاں جان دی آنے تیری زمین جنہی تیرے واسطے بنائی ہے بنجر ہو جان دی ہے مردہ ہو جان دی ہے میں آسمان تو بارش نازل کر کے ان دوبارہ زندہ کر دینا ہر چیز بنائی ہے تیرے واسطے بنائی ہے اور یہ تو ایوی ثابت ہندہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن دے اندر پہلے زمین دا ذکر کیتا ہے اے بندے میں تیرے واسطے زمین بنائی زمین دے اندر ہر چیز دنوں بنایا ہے پھر میں آسمان جترہ متوجہ ہویا پھر میں آسمانوں بنایا اور ست اسمان جڑے نے ترتیب نہ بنائے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور فرمایا اور میں ہر چیز دن العلم رکھن والا ہاں جدا تسی کفر کر دے جے غیران دے سامنے جھک دے جے میرے علاوہ غیران پکار دے جے میرے علاوہ اور اندے سامنے ہاتھ پھلان دے جے میرے علاوہ اور اندے سامنے تمنا آرزو خیشہ رکھ دے جے اے نہ سمجھا جے ساڑا رب بے خبر ہے میں تا ہر چیز دن العلم رکھن والا ہاں تو آڑے کفر نہیں جاننا تو آڑے احسانات نہیں جاننا جڑے لوگاتیں کر دے جے جڑے یہاں نمازہ پڑھ دے جے خیرات کر دے جے اور غیر اللہ دے سامنے جھک دے جے میرے نل کفر کر دے جے چاہے جس طرح بھی کر دے جے تو آڑا رب ہاں تو آڑی ہر چیز تو واقف ہاں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيم میرا علم ایسا ہے میں ہر چیز نو ہٹا کیتا ہے ہر چیز میرے علم اندر ہے اللہ تعالیٰ دے علم دے اندر ہر چیز مجود ہے حتیٰ کہ کالی رات دے اندر سیاہ چنٹی سیاہ کیڑا جڑا ہے کالا کیڑا کارے پہاڑ تے چل گیا ہے اللہ تعالیٰ انہوں بھی دیکھ رہنے صرف دیکھ ہی نہیں پتھر دے اندر مجود جڑا کیڑا ہے اللہ اس کیلن رزق بھی دے رہنے اللہ دے علم انہا زادہ ہے کہ اللہ رب العزت گہرائیاں دے اندر زمین دے گہرائیاں دے مجود جنہیں مخلوقات نے اللہ دیکھ بھی رہنے خوراک دا بند و بست بھی کر رہنے صرف زمین دے اندر نہیں اگر پانیاں دے اندر دیکھا جائے پانی دی گہرائیاں دے چلے جائے ہو سمندر دے اندر بے شمار مخلوقات مجود نے اللہ تعالیٰ نے انیاں بڑیاں بڑیاں مخلوقات بنائیاں نے اگر دنیا دے اندر جڑا سی کھانا کھاننے یا جڑی سارے شہر دے لوگ کھان دے انہی خورات ایک جنوار ایک چیز کھا جاندی ہے یہ اللہ تعالی نے اڈیا بڑیا بڑیا مخلوقات بنائی آنے اللہ انہوں دیکھ وی رہنے انہوں تین ٹم کھانا وی دے رہنے یہ اللہ دی قدرت ہے کسے انسان دے بس اندر نہیں کسے انسان اللہ اختیار نہیں دیتا آج انسان کو تھوڑا جا منگ لو وہ بوں بنا لیندہ ہے انکار کر دیندہ ہے اپنی بے بسیدہ زہار کر دیندہ ہے کہ میں بے بس ہاں میرے اپنے گھر اندر کوئی چیز مجود نہیں لیکن اللہ رب العزت دی ذات ایسی ہے اللہ تعالی اپنی اتمام دیا تمام مخلوقات نو تین ٹیم دے رہا ہے اور اللہ رب العزت نو پیٹ بھر کے دے رہا ہے یہ اللہ دی ذات ہے جنہیں ہر چیز ساڑے واسے بنائی خوراک دا بندو با ساڑے واسے کیتا زمین آسمان بنائے سنو اکسیجن عطا کیتا سنو سال این واسے دنیا اندر نعمتہ عطا کیتیا یہ سب کچھ عطا کر کے اللہ دا صرف ایک کوئی مطالبہ ہے اے میرے بندے میرے نل کفر نہیں کرنا میرے علاوہ کسی عورد سامنے جھکنا نہیں میرے علاوہ کسی اور کلو منگنا نہیں میرے نل کسی نو شریک نہیں بنانا اگر تو شریک بنائیں گا پھر میں جہنم اتیار کیتا ہے تیرے سارے گناہ معاف کر دیاں گا جن نے بڑے بھی گناہ کر کے آئیں گا زمین آسمان خلا جڑا مجود ہے سارا گناہ وانا پھر کے لے کے آجا سارے معاف کر دیاں گا لیکن اگر تو شریک کیتا تیرا شریک میں معاف نہیں کرانگا یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مطالبہ ہے اگر بندہ انہوں پورا کر لے اللہ تعالیٰ نے جنت مومن واسے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے مومن و جنت داخل کرنا ہی کرنا ہے لیکن شرط ہے کہ بندہ شریک کرنا والا نہیں اللہ دیا نیمتہ نو کھا کے اللہ دیا نیمتہ دا شکر ادا کرنا والا بن جائے اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت مطابق چلن دی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربک رب العزت امہ یسیفون و سلام رب مصنیم الحمدللہ رب العالمین